بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں آپ کا اردو تیچر ایف یہ سکول ناؤگام سے بودھ رہا ہوں امید ہے کہ آپ سبی اس سے سلامت ہوں گے اب آپ یہ اردو گریمر بھو نکالو گے اور آج ہم ایک یونٹ آول کا اور ایک نئے ٹاپک کرنے جا رہے ہیں استلاحات ہم میرا جو ہم آج کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا عنوان ہے استلاحات انگریزم اس کو کہتے ہیں حرکت وہ علامت ہیں جس کے سہاری سے کسی ایک حروف کی مختلف آوازیں ظاہر ہوتی ہیں حرکت کہلاتی ہیں حرکت والے حروف کو متحدہ کہا جاتا ہے جو ہمارا پڑھا ہے حرکت یہ وہ علامت ہے علامت منز نشانی وہ علامت ہیں جس کے سہاری سے کسی ایک حروف کی مختلف آوازیں ظاہر ہوتی ہیں حرکت کہلاتی ہیں حرکت منز جس کو کہتے ہیں انگریزمیں مووویل جیسے زابلزیر یا پیش کہتے ہیں کہ بیٹا جو حرکات ہیں یہ وہ نشانی ہیں جس کے سہاری سے ہم ایک اور حروف کی مختلف آوازیں ظاہر ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حرکت حرکت والے حروف کو متحدہ کہا جاتا ہے اب متحدرک منز حرکت کرنے والا ٹھیک متحدرک منز حرکت کرنے والا یا وہ حروف جس پر زابلزیر یا پیش ہو اب جو حرکت کرنے والی حروف ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں متحدر ٹھیک اردو میں تین بنیادی حرکات ہیں جو ہمارا اب اس وقت اردو سبجکٹ ہیں اس اردو سبجکٹ میں اس اردو لینگویج میں تین بنیادی حرکات ہیں ٹھیک حرکات کیا چاہے کون کون سی دین بنیادی حرکات ہیں زابر زیر اور پیش یعنی کہ پہلا ہے زابر اس کے بعد زیر اور اس کے بعد پیش پہلا ہے زابر اس کی نشانی یہ ہے وائن کی اوپر اس کو زابر کہتے ہیں یہ نشان حروف کے اوپر بنایا جاتا ہے جو یہ زبر ہے بیٹا یہ اب ہمیشہ اس کا استعمال کر دیں ہیں حروف کے اوپر عربی میں اس کو فتح یا فتحہ کہتی ہیں عربی زبان میں اس کو فتح یا فتحہ کہتی ہیں اور جس حروف پر یہ حرکت ہو اسے مفتو کہتی ہیں اب جس حروف پر اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتی ہیں مفتو مفتو مینس وہ حروف جس پر زبر ہو مثلا خبر خبر میں کھائی زبر اور بیہ زبر دونوں مفتو ہیں مفتو میں نے بھی بتایا مفتو کہتے ہیں وہ حرف جس پر زبر ہو اب اس میں کھائی اور بیہ ہیں ان دونوں پر زبر ہے ان دونوں کو ہم کہتے ہیں مفتو نوٹ اگر زبر کی آواز بڑا کر ظاہر کرنی ہو تو اس کی شاکل اور آواز رلیف کی متشابہ ہو جاتی ہے متشابہ منز ہم شکریہ اگر کبھی ہم کوئی زبر کی آواز بڑھا کر ظاہر کرنی ہو بڑھانی ہو تو اس وقت ہم کیا کریں گے اس وقت اس کی شاکل اور آواز رلیف کی جیسے ہوتی ہے جیسے اسماعیل دوسرا ہے بیٹا زیر اس کے نیچے یہ ہے لائن کے نیچے ہیں تو اس کے لفظ کے نیچے ہوگا اس نشان کو حروف کے نیچے بنایا جاتا ہے زیر ہے اس کو ہمیشہ ہم حروف کے نیچے استعمال کرتے ہیں آرمی میں اس کو کسر یا کسرہ کہتے ہیں تو آرمی زبان میں اس کو کہتے ہیں کسر یا کسرہ اس کو زیر کو اور جس حروف کے نیچے یہ حرکت ہو اسے مقصور کہتے ہیں اب جس حرف کے نیچے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقصور یعنی کہ مقصور وہ حرف ہے جس کے نیچے زیر ہو مثلا ریزک لفظ ریزک میں ریہ اور زیہ مقصور ہیں جو یہ لفظ ریزک ہیں اس میں ریہ اور زیہ مقصور ہیں مقصور میں نے یہ بھی بتایا مقصور وہ حرف ہے جس کے نیچے زیہ ہو نوٹ اگر زیر کی آواز بڑھا کر ظاہر کرنی ہو تو اس کی شاکل علف ہو جاتی ہیں اردو میں بڑی زیر کہتے ہیں اگر کبھی بیٹا زیر کی آواز کو بڑھا کر ظاہر کرنی ہو تو اس کی شاکل ایسے ہو جاتی ہیں علف جیسے ہو جاتی ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں بڑی زیر مثلا بجنس سوری مثلا باجنسی اس کے بین ہے پیش اس کی نشانی یہ ہے لائن کے اوپر بیٹمینز کی اس کو لفظ کے یا حرف کے اوپر استعمال کرنا ہے یہ نشان حرف کے اوپر بنایا جاتا ہے جو پیش ہے اس کا ہمیشہ ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے حرف کے اوپر آرمی اس کو زم یا زمہ کہتے ہیں اور آرمی زمان میں اس کو کہتے ہیں زم یا زم ہم اس کو پیش اور جس حرف پر یہ حرکت ہو اسے مضموم کہتے ہیں اب جس حرف پر اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضموم مضموم محلی فش مثلا خدا خدا میں کھائی مضموم ہے مضموم میں بھی بتایا مضموم وہ حرف ہے اس حرف کو کہتے ہیں جس پر پیش ہو نوٹ اگر پیش کی آواز بڑھا کر ظاہر کرنی ہو تو اس کی شاکل یہ الٹا پیش ہو جاتی ہے اردو میں اس کو الٹا پیش کہتے ہیں اگر کبھی ہم بیٹا اسی پیش کو اس کی آواز بڑھا کر ظاہر کرنی ہو تو بڑھانی ہو تو اس وقت ہم کیا کریں گے اس کی شاکل اس وقت یہ الٹا پیش جائے سے ہو جاتی ہے اردو میں اس کو الٹا پیش کہتے ہیں مثلا جائے سے لہو اس کے بعد ہے سکون جس کا ہم سیٹیٹ آف لیسٹ انگریزی میں گیتے ہیں جب کسی حروف کے بعد کوئی گیر متارک حروف آ جائے جب کسی حروف حروف کسے کہتے ہیں حروف آواز کو ظاہر کرنے والا نشان ہوتا ہے جو ہوتا ہے کسی آواز کو ظاہر کرنے والا نشان ہوتا ہے جب کسی حروف کے بعد کوئی گیر متارک حروف گیر متارک حروف گیر متارک حروف کے معنی ہے حرکت نہ کرنے والا حروف کے بعد کوئی گیر مترک حروف آ جائے تو اسے عام طور پر ساکن کہتے ہیں اس کا ہم کہتے تھے ہیں ساکن ساکن منس بے حرکت یا وہ حروف جس پر جزم ہو عام طور پر ساکن کہتے ہیں اور اس پر جزم کی علامت لگائی جاتی ہیں یہ علامت سکون یا جزم کہلاتی ہیں جیسے خط میں توائی ساکن ہیں نور بلعموم ساکن حروف کو کھاری چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد بیٹا ہے واقف تھی flesh جو میں انگریزمہ باؤس کہتے ہیں ایک حروف ساکن حروف ساکن کس کو کہتے ہیں حروف ساکن وہ حروف جس پر کوئی حرکت نہ ہو نور حروف ساکن اس حروف کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ ہو یعنی achieved کوئی زیرہ زیارے پیش نہیں ہوتا ہے ایک حروف ساکن کے بعد دوسرا ساکن آ جائے تو اسی موقوف کہتے ہیں موقوف 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 کے معنی ہے وہ حروف جو خود اور اس کا معقابل متعلق نہ ہو کہتے ہیں کہ اگر بیٹا ایک خروف ساکن کے بیعت دوسرا ساکن آ جائے تو اس کیا کہتے ہیں اسے موقف کہتے ہیں مثلا وزن وزن میں نون موقف ہے نوٹ اردو میں بیعت دفعہ تین ساکن خروفی آ جاتی ہیں مثلا دوست پوست گوشت جانچ پانچ سانچ اس کے بیٹا ہے نمبر پائی نمبر فور مد یہ علامت علیف پر آتی ہے جو ماد کا استعمال ہوتا ہے یہ ہمیشہ کس پر ہوتا ہے علیف اس کا استعمال ہمیشہ علیف پر ہوتا ہے یہ علامت علیف پر آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ علیف کو کھینج کر پڑھا جائے یا دگنا کر کے پڑھا جائے دگنا منس دو چلیا تو ٹائمز جکا ہم گریزی کہتے ہیں دگنا کر کے پڑھا جائے یہ علیف کی دوسری شکل ہے جس کے علیف پر ماد آئے اسے مامدود کہتے ہیں ممدود منعز مادوالا علف یہ علف کی ہی دوسری شکل ہے علف کی اور ایک دوسری شکل ہے جس علف پر ماد آئے اسی محمدود کے محمدود میں نے بھی بتایا مادوالا علف جس علف پر اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مامدود مثلا آم آو آر آخر اس کے بیت بیٹا ہے تشدید یہ ہمیشہ مترک خروف پر آتی ہے مترک خروف میں نے بتایا حرکت کر لی والا یعنی وہ خروف جس پر زبر زیر یا پیش ہو یہ ہمیشہ مترک خروف پر آتی ہے یہ ہمیشہ اس کا استعمال ہوتا ہے مترک خروف پر اس سے خروف کی آواز دوہری ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو خروف پر اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی آواز دوہری ہو جاتی ہے دہری منس دہرا کا یہ مونس ہے جس کا معنی ہے دگنا یا دگنی دہری کے معنی ہے دگنا یا دگنی اس سے اوہ حروف کی آواز دہری ہو جاتے ہیں یعنی پہلے وہ ساکن پڑا جاتا ہے پھر متحرک جس حروف پر تشجید ہو اسے مشددد کہتے ہیں مشددد کہتے ہیں مشددد منس وہ حروف جس پر تشجید ہو اب جس حروف پر اس کا استعمال ہوتا ہے تشجید کا استعمال ہوتا ہے اس کو مشددد کہتے ہیں یعنی مشدد وہ حرف ہے جس پر تشجید ہو مثلاً اببہ بلی اببہ میں بیہ اور بلی میں لام مشدد ہے اس کے بیت بیٹا ہے تانوین تانوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں جو یہ تانوین ہوتا ہے تانوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں تانوین والا حرف منون کہلاتا ہے تانوین والا حرف منون کہلاتا ہے منون کس کو کہتے ہیں منون وہ حرف ہے جس پر دو زبر دو زیر اور دو پیش ہو تانوین والا حرف منون کہلاتا ہے اس کا مقصد حرکت کے ساتھ ساتھ نون کی آواز پیدا کرنا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے تانوین کا مقصد یہ ہے کہ یہ حرکت کے ساتھ ساتھ نون کی آواز پیدا کرنا ہے اس کے لئے کہ اس سے نون کی آواز پیدا ہو جاتی ہے نون عام طور پر دو زبر لگانے کے لئے لحفظ کے آخر میں ایک علف بڑھایا جاتا ہے جب ہم دو زبر کا اسعمال کرتے ہیں تو آخر میں اس لحفظ کے آخر میں ایک علف بھی بڑھایا جاتا ہے مثلا فور سے فورن تو یہاں پہ دو زبر کا اسعمال ہم کو کرنا پڑا تو اب پہلے ہمیں اس کے لاسٹ میں لکھا علف ایسی عامل سے عاملن عامل کو جب عاملن بنانا ہو تو پہلے اس کو لاسٹ میں علف کا اسعمال ہوا ہے ایسی ہی یقین سے یقینا اس کے بات بیٹا ہے علف مقصور جو علف ممدور کے بارکس کھینج کر نہ پڑا جائے جو علف ممدور ممدور کس کو کہتے ہیں ممدور مادوالا علف جو علف ممدور کے بارکس کھینج کر نہ پڑا جائے یعنی کی وہ علف جو ممدور کے بارکس پڑے ممدور کے بارکس کھینج کر نہ پڑا جائے جیسے اگر آدم اشرف اس کے بعد ہے بیٹا واؤ معروف جس سے پہلے پیش ہو اور خوب کھل کر آواز دے واؤ معروف اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے کیا ہو پیش اور یہ خوب کھل کر آواز دیتا ہے جیسے مثلا دور نور دور اس کے بعد ہے بیٹا ویٹ نمبر نائن واؤ مجھور ایسا ساکن واؤ جس پر پہلے بھی کوئی حرکت نہ ہو حرکت میں نے بھی بتایا حرکت کہتے ہیں بیٹا زبر زیر اور تیش کو ایسا ساکن واؤ جس سے پہلے بھی کوئی حرکت نہ ہو یعنی کہ ایسا ساکن واؤ جس پر پہلے کوئی حرکت کوئی زبر یا کوئی زیر یا کوئی تیش نہ ہو مثلا روز خوش نوش اور گو اس کے بعد بیٹا ہے واؤ معروف آیت نمبر ٹین ہے واؤ معروف یہ لکھنے میں آتا ہے مگر آواز تو بالکل نہیں دیتا ہے جو واؤ معروف ہیں لکھنے میں تو آتا ہے مگر آواز تو بالکل نہیں دیتا ہے لکھنے میں آتا ہے مگر اس کے آواز نہیں ہوتی ہے مثلا خوراک خود نوٹ اگر آواز دیتا ہے تو بہت ہی خفیف خفیف منز کام یا تھوڑا اگر کبھی یہ آواز دیتا بھی ہے تو بہت ہی کم مثلا خوف درخواست دسترخون اس کے بیٹھیں بیٹا حائی ملفوزی یا اصلی جو خوک کھل کر آواز تھی لیکن ہائی ملفوزی یا ہائی ملفوزی یا آسلی اس کو کہتے ہیں جو خوب کھل کر آواز دے مثلا آہ و آہ گا ہائی مختفی جو کھل کر آواز نہ دے ہائی مختفی اس کو کہتے ہیں جو کھل کر آواز نہ دے مثلا ہافتہ رافتہ روزہ سایا اس کے پیار ہے بیٹر پوائنٹ نمبر ٹویل ہائی مقلود ہائی مقلود وہ ہی ہے جس کی آواز اس سے پہلے کی خروف سے مل کر نکلتی ہیں اسے دو چشمی بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو یہ رہائی مقلود ہوتا ہے یہ وہ ہی ہے جس کی آواز اس سے پہلے کی خروف سے مل کر نکلتی ہیں اسے دو چشمی بھی کہتے ہیں مثلا جاگ باگ پوائنٹ نمبر ٹھرٹین ہے یائی معروف یائی معروف وہ ہیں جس کی آواز کھینج کر نکالی جائے یعنی یائی معروف اس کو کہتے ہیں جس کی آواز کھینج کر نکالی جائے مثلا تباہی پانی جانی پھر پوائنٹ نمبر 14 ہے یائی ماجہور یائی ماجہور وہ ہے جو کھینج کر نہیں پڑی چاہتی ہیں یعنی کہ یائی ماجہور اس کو کہتی ہے جو کھینج کر نہ پڑا جائے مثلا دیکھا بیٹا میرا تو آخر پر ہے لاسٹ پوائنٹ نمبر 15 یائی مخلود یائی مخلود وہ ہے جو رکھنے میں آتی ہیں لیکن پڑھنے میں اس کی آواز زیادہ نہیں ابرتی ورنہ میں نے ظاہر ہونا کہتی ہے کہ بیٹا جو یائی مخلود ہے یہ وہ ہے جو لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں اس کی آواز زیادہ نہیں ہوتی ہے مثلا خیال پیاز پیار پیاز ہوئے پیاز تو آج کے لئے اتنا ہی کافی امید ہے کہ بیٹا آج کا ٹوپک آپ نے اچھی سی سمجھا ہوگا باقی والسلام اللہ حافظ